ملازمین کے لئے ملازمین میں تمام جتنی بھی یونینز ہیں وہ مبارک بات کی مستق ہیں کہ ان کے اتجاج کی وجہ سے ملازمین کو وفاقی بجٹ میں کافی رلیف ملا ہے مہنگائی بڑھتی ہی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی بھی یونینز ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے اور ان کے اتجاج کی وجہ سے ایک کافی رلیف ملا ہے ملازمین کو جو اسی ویڈیو میں بجٹ کی تمام تر جو تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں ابھی تک دوست جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام لی ٹیسٹ ویڈیوز جو ہیں لی ٹیسٹ انفرمیشن جو ہیں وہ ملتی رہے پہلے آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ خبر چل رہی تھی کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جائے لیکن ملازمین کے پروٹیسٹ کی وجہ سے وفاقی بجٹ میں تمام جو اڈہاک رلیف ہیں وہ ضم کر دیا گئے ہیں اور تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کی منظوری دی گئی ہے اور پینشن میں بھی پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور جو پنجاب کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو بھی جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ پندرہ فیصد دیا جائے گا پنجاب کے بجٹ میں یہ جو آج پروٹیسٹ تھا اس میں یہ لائے عمل تیہ کیا گیا اور آخر کار یہ اعلان ہوا ملازمین کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور پندرہ فیصد پنجاب میں یہ ڈسپیرٹی الاؤنس بھی جو ہے یہ دیا جائے گا یکم ایپ مارچ سے اور پندرہ فیصد تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تمام اڈہاک رلیف ہے بیسک پے میں ضم کر کے ابھی میں بجٹ کی وہ بک بھی ہے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ملازمین کے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جنہوں نے گرمی میں کافی پروٹیسٹ کیا بلکل حکومت کچھ نہیں دینے لگی تھی اور پھر ملازمین کی پروٹیسٹ کی وجہ سے اتجاج کی وجہ سے حکومت نے جو وفا کی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کی منظوری دی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ الاؤنس بھی جو ہیں وہ بھی بڑھائے جائیں گے کنوینس لاؤنس ہاؤنس رنٹ وغیرہ بھی اس کا بھی فائنل فیصلہ نہیں آیا لیکن ابھی پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں بھی اور ابھی آپ کے ساتھ میں بجٹ کی وہ جو بک ہے وہ شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ بجٹ کی جو بک تھی وہ کیونکہ پہلے پرنٹ ہو چکی تھی اس میں دس فیصد کا ذکر ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا لیکن کیونکہ وزیراعظم نے دس فیصد اضافہ مستعد کر دیا تھا اور انہوں نے تمام جو ملازمین ہیں یہ پوئنٹ نمبر ٹین میں لکھا ہے کہ ان کی جو پے ہیں ان میں ففٹین پرسنٹ یعنی پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور مزید کوش الاؤنس بھی جو ہیں وہ بھی بڑھائے جائیں گے اور جو اڈہاک رلیف ہیں وہ بھی تنخواہ میں زم کیا جائیں گے اس کے ساتھ پوئنٹ نمبر وان میں یہ بھی کہا گیا کہ پہلے چھے لاکھ پر ٹیکس تھا تنخواہ در جو طبقہ ہے اب اس کو چھے سے بڑھا کر بارہ لاکھ کر دیا گیا یعنی اب بارہ لاکھ پر جو ہے وہ ٹیکس لگے گا چھے لاکھ پر نہیں لگے گا سلانہ جو پے ہوتی ہے تو بجٹ کی جو کوپی ہے اس میں کیونکہ دس فیصد کا ذکر ہے کیونکہ وزیراعظم نے مستعد کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ مل اور جو اڈہاک رلیف ہیں وہ زم کیا دیا جائیں گے ابھی تھوڑے ہی دنوں میں تیرہ کو یا سولہ جون کو پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور ہم تمام پنجاب کے ملازمین امید کرتے ہیں کہ پندرہ فیصد یہ اضافہ ہوگا اور پندرہ فیصد جو پچھلا ہمارا الانس رہتا ہے وہ بھی ہمیں یکم مارچ سے ملے گا تمام لیٹیسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ لنک کو شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام لیٹیسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے